کاکہ محمود عمر رحمہ اللہ کا جو خطاب ہے آپ دیکھیں کہ نقوش جامعہ یہ جامعہ طرح سے عمر آبا سے چھپیئے باسا نہیں مل جائے گی چمن جامعہ کے باغبان اس میں بھی وہ خطاب موجود ہے اس میں بھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں آپ خطاب دیکھیں وہ کہتے ہیں جو خطاب ہوا کاکہ محمود عمر رحمہ اللہ کا کہ میری عمر کا ایک بڑا حصہ محض دنیاوی کاروبار میں صرف ہوا اور مجھ سے کوئی کام حسنات جاریہ نہیں ہو سکا یہ محض میری غفلت تھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے بے انتہا دنیاوی نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا جس کا شکریہ کسی طرح جس کا شکریہ کسی طرح مجھ ذرہ ناچی سے عدا نہیں ہو سکتا مگر ایک عرصے سے میرا دل مجھ کو ابھار رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ شکریہ بطور حسنات جاریہ دنیا میں عدا کر دوں اب ذرا غور کیجئے اللہ نے آپ کوئی اتنے مال سے نوازہ ہے اللہ رب العالمین کا شکور ادا کرنے کے لیے یا جو اب تک کی غفلت رہی ہے کہ دین سے متعلق ایک کوئی بڑا کارنما نہیں ہوا ہے حسنات جاریہ سے متعلق کوئی کام نہیں ہوا ہے اس سے متعلق جو آپ کوئی غفلت کا جو احساس ہوا ہے اس کی بھرپائی اور اندبار کیسا ہوگا آپ ذرا دیکھیں آپ نے کیا کہا بڑے غور و فکر کے بعد شرعی ہدایات کی روشنی میں ایک دینی درزگاہ کا قیام میرے شعور میں بیدار ہوا سبحان اللہ العظیم اب دیکھیں اسلامی تاریخ اور علماء کرام کی ہدایتوں سے بات واضح ہوئی ہے کہ صحیح مذہبی تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جس قدر عام ہوگی اسی قدر مذہب کو ترقی اور مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا اور اس کے برعکس دینی تعلیم جس قدر کم ہوگی اسی قدر مسلمان ادبار و تنزل سے دوچار ہوں گے بے علمی کی وجہ سے دنیا اسلام میں مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بھی ہے عبادات مذہبی معاشرت حسن اخلاق اور حسن خاتمہ ان سب باتوں کے اصل صحیح مذہبی تعلیم ہیں جس کا اجرہ ہر شہر اور خانہ ہر قریے میں بہت ضروری ہے یہ بھی ایک طرح سے اشاعت اسلام کا مستحسن اور نفع بخش ذریعہ ہے یہ کاکہ محمد عمر رحمہ اللہ نے اس خطاب میں انہوں نے کہا تھا